کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں ٹائم الگ الگ کیوں ہوتا ہے یعنی جب آپ صبح جاگ رہے ہو تو کوئی اور کسی اور دیش میں سونے جا رہے اس کوسچن کے آنسر کے پیچھے ایک انٹرسٹنگ کنسپٹ ہے ٹائم زونز کا ویلکم ایوری ون اور آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک انٹرسٹنگ سٹوری ٹائم زونز کے بارے میں اور سمجھیں گے کہ دنیا کی ڈیفرنٹ جگہوں پر ٹائم ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے ٹائم زونز کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارث کی روٹیشن کے بارے میں ارث جو اپنے ایکسیز کے ایراؤنڈ چکر لگاتی ہے اسے ہم روٹیشن کہتے ہیں اس روٹیشن کی وجہ سے ہی دن اور رات بنتے ہیں ارث کا جو حصہ سن کو فیس کرتا ہے وہاں دن اور اس کے اپوزٹ والے حصے میں رات ہوتی ہے اور جن جن جگہوں پر سن کی لائٹ کم پڑتی ہے وہاں مارننگ اور ایوننگ ہوتی ہے یعنی پوری ارث پر سن کی لائٹ ڈیفرنٹ پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہم سیم ٹائم ہر جگہ نہیں رکھ سکتے تو اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سائنٹریس نے ارث کو ڈیوائیڈ کیا 24 ڈیفرنٹ پارٹس میں جن کو ہم ٹائم زونز کہتے ہیں کیونکہ ارث ایک روٹیشن یعنی 360 ڈگری گھومتی ہے 24 گھنٹوں میں جس کا مطلب ارث ایک گھنٹے میں 15 ڈگری روٹیٹ کرتی ہے اور اسی وجہ سے ہر ایک ٹائم زون 15 ڈگری کا ہوتا ہے ان لائنز کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لنڈن کی سٹی گرین وچ سے کیونکہ جو لائن یہاں سے گزرتی ہے وہ ارث کو ڈیوائیڈ کرتی ہے دو حصوں میں اور اس لائن کو ہم پرائم میریڈین کہتے ہیں ہر ایک ٹائم زون ایک گھنٹے کا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی کنٹری گرین وچ سے 15 ڈگری دور ہے تو اس کے اور گرین وچ کے ٹائم میں ایک گھنٹے کا ڈفرنس ہوگا ہر 15 ڈگری پر اگر ٹائم ایک گھنٹہ چینج ہوتا ہے تو ہر ایک ڈگری پر ٹائم چار منٹ چینج ہوگا یعنی اگر دو کنٹریز ایک دوسرے سے ایک ڈگری دور ہیں تو ان کے بیچ ٹائم کا ڈفرنس چار منٹ ہوگا جیسے فار اگزامپل انڈیا اور گرین وچ ایک دوسرے سے 82.5 ڈگری دور ہیں تو انڈیا اور گرین وچ کے ٹائم میں 82.5 x 4 which is equal to 3.30 minutes ساڑھے پانچ گھنٹے کا ڈیفرنس ہوگا ایک اور بات اگر ہم گرین وچ سے east کی طرف جائیں تو ٹائم بڑھتا ہے اور اگر ہم گرین وچ سے west کی طرف جائیں تو ٹائم گڑھتا ہے کیونکہ earth کی rotation west سے east کی طرف ہوتی ہے فار اگزامپل اگر گرین وچ میں دوپہر کے بارہ بج رہے ہیں تو اس کے east میں 15 ڈگری پر جو کنٹری ہوگی وہاں ایک بج رہے ہوں گے اور اس کے west میں 15 ڈگری پر جو کنٹری ہوگی وہاں یارہ بج رہے ہوں گے ان ٹائم زونز کو یوز کر کے ہم اپنی ایکٹیوٹیز جیسے ٹریولنگ وغیرہ کو ایکارڈنگلی منیج کر سکتے ہیں ان ٹائم زونز کی وجہ سے ہم کنیکٹیڈ رہتے ہیں ایک روز گلوگ سو آج کے لیے اتنا ہی آئے ہوپ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بھی ایسے ہی انفارمیٹو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دو تھینکیو